قل اعوذ برب الفلق تو فلق کا مطلب ہے صبح کیونکہ فلق صبح کا پھاڑنے والا ہے الگ کرنے والا ہے اور اسی طرح ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے علماء کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اندھیروں کو اجالے میں بدل دیتا ہے اور روشن کر دیتا ہے اور اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے تو وہ بیماری اور تکلیف کے اندھیروں کو بھی ختم کر سکتا ہے یعنی جو حسنی جو رب رات کو دن میں بدل دیتا ہے وہ میرے دل کے غموں اور اندھیروں کو بھی دور کر کے اس کو روشن کر سکتا ہے میرے دل کو بھی سکون عطا کر سکتا ہے من شر ما خلق ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی یعنی کسی بھی قسم کا شر چاہے انسانی ہو یا حیوانی ہو یا جنناتی ہو یا پھر کوئی بجلی کا کڑکا ہو یا کسی جانور سے متعلق ہو یا آندھی ہو طوفان ہو یا پانی ہو کچھ بھی ہو دنیا اور آخرت دونوں میں ہر طرح کے شر سے بچانے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے اب یہاں من شر ما خلق اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز کے اندر شر ہے بلکہ جن چیزوں کے اندر شر ہے ان سے پناہ مانگے جیسے اب پرشتے ہیں تو ان میں تو کوئی شر نہیں اسے طرح انبیاء ہیں ان میں بھی شر نہیں جنت ہے اس میں بھی شر نہیں لیکن عام روز مرا زندگی میں جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں بعضوں کا تچھی بھی نظر آتی لیکن ان کے اندر بھی ہمارے لئے بعضوں کا تکلیفیں ہوتی ہیں وَمِن شَرْ غَاسِقِنْ اِذَا وَقَبْ اور رات کی تاریخی یا اندھیرے کے شر سے جب اچھا جاتا ہے کیونکہ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا تو بہت سی تکلیف دینے والی چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ظاہر ہو جاتی ہیں اور انسان کی طرف آتی ہے تو انسان ان سے بچ نہیں سکتا شام کے وقت ہی جنات کا غلبہ بھی ہوتا ہے چور ٹاکو وغیر اب بھی اسی وقت حملہ آور ہوتے ہیں امام ابن قیم کہتے ہیں کہ رات اندھیرے کا مقام ہے اور اس اندھیرے میں انسانوں اور جنات کے شیاطین اتنا غلبہ پاتے ہیں جتنا وہ دن کو نہیں پاسکتے کیونکہ دن نور ہے اور شیطان کا زور اندھیروں میں ہے اور وہ اندھیرے والی جگہوں میں چلتا ہے اور ان لوگوں پر اس کا زور چلتا ہے جن کے دلوں میں اندھیرہ ہے اور وہ تاریکی والے ہیں یعنی شیطان انہی کو کنٹرول کر پاتا ہے اسی وجہ سے رات کو جادو کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے رات کو اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے تو لوگ جو جادو کرتے ہیں وہ رات کے وقت قبرستان جا کے غلط کام کرتے ہیں اور مختلف طرح کی چیزیں دباتے ہیں وہاں اب یہاں پر بات اندھیرے کی ہو رہی ہے اور پناہ مانگی جاری ہے رب الفلق سے تو مطلب یہ ہے کہ روشنی جب ہوگی اللہ کے کلام سے تو پھر شر یا باطل کا جتنا بھی کلام ہے اس کا جو اندھیرہ اور شر ہے وہ دور ہو جائے گا اور ہر فسادی جو ہے وہ چلا جائے گا جیسے جو ہی صبح ہوتی ہے تو جو بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کو سرنگوں میں گز جاتی ہیں کوئی پہاڑوں کی کوئی میں گز جاتی ہیں کوئی کئی اور غائب ہو جاتی ہیں یعنی انسانوں کے سامنے نہیں رہتی کیڑے مکوڑے بھی اپنے بلوں میں چلے جاتے ہیں شیعتین جو راتوں کو پھیلتے ہیں وہ بھی کہیں سمٹ جاتے ہیں جا کے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک طرح سے حکم دیا ہے کہ وہ نور کو طلب کریں تاکہ اندھیروں کا مقابلہ کر سکیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قرآن مجید کو بھی نور کہا ہے اللہ ایمان والوں کا دوست ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے تو ایمان نور ہے جبکہ کفر اور شرک اندھیرہ ہیں پھر فرمایا اور جادوگر عورتوں کے شر سے جو اپنے جادو سے گروں میں پھونک مار کے مدد لیتی ہیں یعنی جادوگروں یا جادوگرنیوں دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے نفاثات نفاثہ کی جمعہ جو مونس بھی ہو سکتی ہے اور مبالغے کسی کا بھی ہو سکتا ہے بہت زیادہ پھونکیں مارنے والے جن کا کام ہی یہی ہے وہ من شر حاسد ان ازا حسد اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے حاسد وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی نعمت اور خوشحالی کو نہیں دیکھ سکتا اور اس کے ختم ہونے کی آرزو کرتا ہے یعنی تمنا کرتا ہے کہ دوسرے سے نعمت ختم ہو جائے اور ازا حسد کے ساتھ اسے کیوں مقید کیا گیا کیونکہ بعض وقت حاسد نے حسد دل میں چھپایا وہ ہوتا ہے ظاہر نہیں کرتا اور ایسے میں دوسرے انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اگر کوئی شخص کسی سے حسد کرتا ہے آپ سے کرتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی نہ دل میں ہوگی نہ ویسے ہوگی لیکن جب وہ حاسدانہ کوئی کام کرتا ہے حاسدانہ نظروں سے دیکھتا ہے یا کوئی ٹانٹ کرتا ہے یا کوئی ایسی بات آپ کو سناتا ہے جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت بھی انسان اللہ کی پناہ طلب کرے اور اس کے مقابلے پر ویسا نہ بن جائے تو ان تمام قسم کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں یہ صورت سکھائی گئی ہے پھر صورت الناس ہے قل اعوذ برب الناس کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی کیونکہ عام طور پر جب کسی کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو بادشاہوں کی طرف بڑوں کی طرف جاتے ہیں تو ہم سب سے بڑے بادشاہ کی طرف جاتے ہیں الہ الناس لوگوں کے معبود یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں تو ان تینوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت یعنی بادشاہت اور توحیدِ علوہیت کا ذکر ہے اور ان چیزوں سے وسوسوں کے شر سے پناہ لینے کی بات ہے آپ دیکھیں کہ پہلی صورت میں کتنی طرح کشار تھے لیکن اس صورت میں صرف وسوسوں کا شر ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے سب سے بڑے دشمن اس کے اپنے ہی وسوسے ہیں جو اس کے دل میں آتے ہیں چاہے اس کے اپنے نفس کی طرف سے آتے ہیں کسی انسان کی طرف سے آتے ہیں یا کسی شیطان کی طرف سے آتے ہیں یہ جتنے نیگٹیو تھارٹس ہوتے ہیں جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی کوئی اصل ہی نہیں ہوتی یہ سب بسوسوں ہی کی شکل ہوتی ہیں یعنی کوئی ایک ایسی تکلیف دے بات دل میں آگئی پھر وہ سوچ سوچ کے سوچ اس سے انسان باہر نہیں نکل پاتا اس کو بریک کرنا ضروری ہوتا ہے اللہ کی پناہ لینا اللہ سے مدد مانگنا اور پھر شیطان کا وسوسہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کے دل میں برا خیال ڈالتا ہے اور بعض وقت وہ شر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے اور انسان اس کے جال میں آ جاتا ہے یعنی چیز خراب ہے غلط ہے لیکن اس کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرے گا کہ انسان بھولی جاتا ہے کہ مجھے اس کام سے رکا گیا مجھے یہ کرنا نہیں چاہیے لیکن وہ اس کو اتنا اٹریکٹیو بنا دیتا ہے کہ انسان اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اور بعض وقت اپنا مال اپنا وقت اپنے بہت ساری چیزیں اس کے پیچھے لگا کے ضائع کر دیتا ہے تو یاد رکھئے کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آتا ہے خیال لال کے چلا جاتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ یہ ذرا بھولنے لگا پھر دوبار آ جاتا ہے پھر اسی لئے فرمایا کہ وسوس الخناز جو پلٹ پلٹ کے آتا ہے یعنی انسان کو چھوڑتا ہے ہی نہیں انسان اور شیطان کی یہ جنگ جو ہے یہ مرتے دم تک ہے جب انسان کی موت آتی ہے تو اس وقت بھی وہ آ کے دل میں برے خیال ڈالتا ہے کہ تم کیسے کہتے ہو رب رحمان ہے جب تم کتنی تکلیف میں ہو ایسی بیماری میں ہو اور انسان کو پاگل کر دیتا ہے برے خیالات ڈال ڈال کے کیونکہ یہ جب سپیرٹ سلو ہوتی ہے جب انسان فیزیکلی بیک ہوتا ہے تو وسوسوں کی برمار بھی اور آ جاتی ہے جب انسان ہیلڈی ہوتا ہے جب انسان کی کمپنی اچھی ہوتی ہے جب انسان کا قرآن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو یہ سارا اس کے لئے قلعہ بن جاتا ہے کل جیسے میں نے ذکر کے فائدے بتایا تھے کہ وہ ہمارے لئے قلعہ کی طرح کام کرتے ہیں جب ہم اس قلعے میں ہوتے ہیں فورٹ میں ہوتے ہیں تو شیطان اس کے اندر نہیں آ پاتا ہے اسے بہت مشکل پڑتی ہے لیکن جب ہم ان اذکار کو نہیں کرتے یہ صورتیں نہیں پڑتے تو پھر کیا ہوتا ہے شیطان کو خوب موقع مل جاتا ہے حملہ آور ہونے کا اس صورت یہ ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ شیاطین جنوں میں سے بھی ہوتے اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں یعنی بعض اوقات وہ آپ ہی کے دوستوں کی روپ میں ہوتے ہیں انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں آپ کے قریبی عزیز پیاروں کی شکل میں ہوتے ہیں جو آپ کے دل میں ایسی باتیں ڈالتے رہتے ہیں یا آپ کے کانوں میں ایسی باتیں ڈالتے رہتے ہیں تو منالجنتی ورناس تو ان دو صورتوں کے ساتھ پناہ طلب کرتے رہنا چاہئے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بندے کو ان دو صورتوں کے ساتھ تعوض اور پناہ طلب کرنے کی ضرورت سانس لینے کھانے پینے اور لباس پہننے سے بھی زیادہ ہے یہ تین کام ہیں جو ہم روز کرتے ہیں ہر وقت ہم سانس لیتے ہیں ہر وقت ہمیں لباس چاہیے ہوتا ہے اور پھر کھانے پینے کے بغیر بھی گزارا نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ انسان کو ضرورت ہے کہ وہ ان صورتوں کو پڑھے تاکہ وہ شر سے بچا رہے صورت الفلق جو ہے یہ بیرونی تکلیف دے چیزوں جو ظاہر میں نظر آتی ہیں ان سے بچنے کے لئے ہیں اور انناس اندرونی شر اور تکلیفوں سے بچنے کے لئے ہیں کیونکہ شیطان بھی چھپ کے وسوسہ ڈالتا پتہ ہی نہیں چلتا اور ہمارے نفس کے اندر سے جو خیالات اٹھتے وہ بھی نہیں پتہ چلتے تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے رہنا چاہیے